اب فیصلے کے مہینے اور سال آ رہے ہیں اس لیے اب گناہوں کی طرف واپس جانے کا بلکل وقت نہیں بہت گوھر سے جملہ سننا فیصلے کے سال آ رہے ہیں اب دنیا کی زندگی میں زیادہ وقت باقی نہیں پوری دنیا کی زندگی میں زیادہ وقت باقی نہیں اب فیصلے کے دن آ رہے ہیں پہلے جیسا اب زمانہ نہیں ہے ایک ایک دن جو گزر رہا ہے یہ فیصلے کے دن سے ہمیں قریب کر رہا ہے اور فیصلے کے دن کی جو سب سے بڑی آرامت ہے کہ اب فیصلے کے دن قریب ہے وہ ہے فلسطین کے حالات چونکہ اب بہت بڑے بڑے واقعات ہوں گے دجال کی آمد بھی بہت دور نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ کی آمد بھی بہت دور نہیں ہے اور امام مہدی کی آمد بھی بہت دور نہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اب بھی ہم گناہوں کی زندگی میں لگے تو ہمیں اللہ دجال کے ساتھ کھڑا کر دے گا توبہ کی توفیق بھی ہم سے چھین لے گا حضرت امام مہدی کے دشمنوں کے لشکر میں ہم کھڑے ہوں گے اب یہ دکھو یہ وہ وقت ہے کچھ پتہ نہیں کس وقت کس وقت اگلا قدم ہو جائے جو نشانیاں اللہ کے رسول نے بتائی تھی آخری فیصلکن دور کی بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے اس میں ایک نشانی یہ تھی کہ بہت بھیانت جنگ ہوگی یہودیوں کے درمیان اور اصلی ایمان والوں کے درمیان اس لیے جو کچھ اس وقت غزہ اور فلسطین میں ہو رہا ہے اس سے ہر ایمان والے کا ایمان ہزاروں گناہ ہر منٹ میں بڑھنا چاہیے اس لیے کہ وہ ہی ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول بتا کر گئے تھے جس وقت وہ آپ بتا رہے تھے اس وقت تو فلسطین میں کوئی مسلمان تھا ہی نہیں اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بھیانت جنگ ہوگی خطرنات جنگ ہوگی یہودیوں اور ایمان والوں کے درمیان کے مابین ایک خطرنات جنگ ہوگی آپ بتا رہے ہیں کہ ایک علاقہ ہوگا جہاں سچے پکے مومن جان دے رہے ہوں گے اور جان لے رہے ہوں گے قربانیاں دے رہے ہوں گے مجید اقصہ کی حفاظت میں نوجوان جوک در جوک شہید ہو رہے ہوں گے اور اللہ وہاں کے مجاہدوں سے سب سے زیادہ خوش ہوگا اصلی ایمان والے وہیں پر ہوں گے یہاں تک کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ لوگ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں سچے پکے مومن یہ کہاں ہوں گے آپ نے فرمایا یہ بیت المقدس اور اس کے چاروں طرف ہوں گے مجید اقصہ اور اس کے چاروں طرف ہوں گے بالکل ٹھیک وہی جو کچھ آپ نے فرمایا تھا اس وقت وہاں ہو رہا ہے ہم لوگ اسی زمانے میں ہیں آپ اس سے خوش ہوں یا آپ اس سے ناراض ہوں ہم کو اللہ نے وہی زمانہ آتا فرمایا جس میں ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کی بات کو سچا پکا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اس وقت وہاں جو ہو رہا ہے اس سے ہر لمحے ایمان کو بڑھنا چاہیے ہمارے یہ ہمارا ایمان کی مضبوطی کے وجہ ہے لوگ الٹا سمجھ رہے ہیں یہ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس سے خوف اس کے دل میں آ رہا ہے جو سمجھا ہوا نہیں ہے در وہ رہا ہے جو سمجھا ہوا نہیں ہے لیکن جو سمجھا ہوا ہے قرآن و حدیث کو اللہ کے رسول کی باتوں کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہی تو وہ فرمایا تھا اللہ کے رسول نے جو ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول فرما کر گئے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت برحق ہے آپ سچے رسول ہیں آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا جب اس کے کوئی آثار نہیں تھے اور اب آپ نے جو آئندہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو ہوگا جب وہ ہو رہا ہے اور پچھلے چھے مہینے سے ہو رہا ہے بلکہ پچھلے پشتر سال سے ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول بتا کر گئے تھے تو اس کے بعد میں جو ہوگا اس مقابلے کا آخری انجام اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا وہ بھی یقیناً ہو کر رہے گا اور وہ کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے کلمے کا بول بالا وہاں سے پھیلنا شروع ہو کر پورے عالم کی ہر کچھی پکے گھر میں اللہ کا کلمہ داخل ہوگا پوری زمین پر انصاف کا نظام قائم ہوگا اللہ کا حکم چلے گا باطل ٹوٹے گا حق کا غلبہ ہوگا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ عزت حکومت اقتدار طاقت غلبہ دیں گے ان کی قربانیوں کے انعام کے طور پر ضرور دیں گے اور پھر دجال کا قتل ہوگا دجال سے چھٹکارہ ملے گا پوری دنیا میں لَا اَبْقَى بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ اِلَّا وَتَدْخُلُ فِيهِ کَلِمَةُ الْإِسْلَامِ بِعِذِّ عَزِيزٍ اَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ اللہ کے رسول کی حدیث کے الفاظیں کہ کوئی کچھا پکا گھر یا کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جس میں اللہ کا کلمہ داخل نہ ہو جائے طاقت کے بل پر یا قبول کر کے داخل ہو کر رہے گا اس لئے لوگوں یہ بہت چوکنہ رہ کر جینے والا زمانہ ہے اگر اسی طرح غفلت میں رہے جس طرح آپ تک جی رہے ہیں تو ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اس نالائق فاسق فاجر خطاکار گنہگار مسلمان کو میں ججال کا ساتھی بناوں گا یہ امام مہدی کا ساتھی نہیں بنے گا یہ حق کا ساتھی نہیں بنے گا یہ سچ اور انصاف کا ساتھی نہیں بنے گا یہ مظلوموں کا خادم نہیں بنے گا یہ ظالموں کا ایجنٹ بنے گا یہ ظالموں کا مخبر بنے گا یہ ظالموں کا دلال بنے گا چار پیسے کے لیے تھانے پہ جا کر مخبری کرے گا یہ فیصلہ کسی لمحے ہم میں سے کسی کے بارے میں ہو سکتا ہے ہو یاد رکھنا میں نے اللہ کی توفیق سے اپنی بسات کے مطابق بہت لمبی بات کو چند جملوں میں سمیٹ کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے قسم کھا کے کہتا ہوں اس میں ذرہ بھی مبالغہ نہیں ہے فیصلے کا دن قریب ہے اب اگر گناہوں کی طرف واپس لوٹے اب اگر پچھلی زندگی کی طرف واپس لوٹے جن غلطیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے بار بار اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے بار بار رو رو کر انفنادی اور اجتماعی طور پر یہ ارادہ کیا ہے کہ اب گناہ کی طرف واپس نہیں جائیں گے دوستو اب اگر واپس گئے تو پتہ نہیں پھر دوبارہ توبہ نصیب ہوگی کہ نہیں کیونکہ یہ جو دن اب آ گیا زمانہ اس زمانے کو پہچاننا علماء کا فرض ہے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دور کو پہچانے پچھلے دور کی روایتی باتوں سے کام نہیں چلے گا اب آپ کو اکابر علماء کے پاس رہنا پڑے گا کچھ مہینے گزارنے پڑیں گے تربیت لینی پڑے گی ان کا اعتماد حاصل کرنا پڑے گا جب اعتماد ہوگا تب وہ آپ کو خاص خاص باتیں بتائیں گے تب وہ آپ کو اپنے سینے کے علم منتقل کریں گے تب آپ کو وہ امانت سوپیں گے آپ کو ایک ذمہ داری سوپیں گے کہ بھئی کس طرح امت کے عوام اور خواص کو امت کے مردوں اور عورتوں کو اور خاص طور پر امت کے نوجوانوں کو کس طرح سمالنا ہے سب سے زیادہ بنیادی بات اس وقت مجھ کو اپنے سے بھی کہنی ہے اور آپ سے بھی وہ ہے استقامت اب جمنا ہے کہو انشاءاللہ اب تقوی پر جمنا ہے اب اللہ کی اطاعت پر جمنا ہے اب گناہوں سے دور رہنا ہے اور جیسے کوئی غلطی ہو جائے سب کام چھوڑ کے اللہ سے معافی ماننے دیر نہیں کرنے کیونکہ پل پل یہ خطرہ ہے جو واقعی زمانے کے تقاضوں سے واقف لوگ ہیں وہ ہر وقت ان کا دل اس وقت فلسطین کی طرف لگا رہتا ہے اور اس لیے کہ وہ بار بار تازہ ترین وہاں کی خبریں جاننا چاہتے ہیں کہ کہیں دجال آ تو نہیں گیا کہیں کوئی ایسا دعویٰ تو نہیں ہو گیا یہ غفلت کے ساتھ زندگی کے دن نہیں ہیں غفلت کے ساتھ گزارنے والے دن نہیں ہیں یہ بہت ہوشیاری کے دن ہے اور یہ بھی یاد رکھنا الٹے سیدھے مقلدنوں اور مولویوں الٹے سیدھے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں وہ ہیں وہ جاہل ان کی باتوں کے شکر میں مت آنا وہ طرح طرح کی باتیں تم کو بتا کر تم کو غلط راستے پر لے جائیں گے جو سچے پکے اکابرین ہیں بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت یافتہ قرآن مجید کے مفسر قرآن کو گہرائی سے سمجھنے والے اللہ کے رسول کے منشاہ کو سمجھنے والے پوری زندگی کے چوبیسوں گھنٹے اللہ کے دین کے خدمت میں گزارنے والے جن پر وقت کے سارے بزرگوں نے اعتماد کیا اظہار کیا ان کی بات ماننا ہے ورنہ سوشل میڈیا پر جاؤ تو پچاسوں انڈینئر ملیں گے اور پچاسوں ڈاکٹر ملیں گے اور پچاسوں ترہ ترہ کے لوگ ملیں گے جو اسلامی پرگرام چلا رہے ہیں ہماری نوجوانوں کو نہیں معلوم کہ اسلام کی ویب سائٹس کے نام سے جو ویب سائٹس چل رہی ہیں اس میں سے تقریباً ستر فیصد یہودیوں کی ویب سائٹس ہیں